عارف خان میں تاجد بھی پڑھتا ہوں لیکن میری دعائیں قبول نہیں ہوتی پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آپ دعائیں قبول کرنے کے لئے تاجد پڑھتے کیوں ہیں آپ کو کس نے کہا تھا کہ تاجد آپ دعائیں قبول کرانے کے لئے پڑھے تاجد تو آپ اللہ کو پانے کے لئے پڑھے نا اور دعائیں پتا ہماری دعائیں تو آپ کی کیا ہوں گی دنیا کی ہوں گی تجارت اچھی ہو جائے بیوی خوص مل جائے فلاں عوضہ مل جائے پرموش ہو جائے میں خواہ دعائیں آپ کی یہی ہوں گی اگر آخرت مطلوب ہوتی تو صرف تاجد پڑھنے پر ہی آپ خوش ہوتے رہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تاجد کی توفیق دے رکھی ہے کہ رات کے ہندیرے میں سب کو سلا دیتا مجھے جگہ لیتا ہے سبحان اللہ میرے محبوب کی کیا شان ہے آپ اسی بھی خوش ہوتے ہیں اس کا مطلوب دعائیں آپ کی دنیا مانگنے کی ہیں اللہ کے علاوہ کچھ اور مانگنے کی ہیں تو ورنہ تو آپ تاجد بھی خوش ہوتے ہیں آپ دعائیں نا قبول ہونے کا گلہ ہی نہ کرتے تو جب تاجد آپ دنیا کی دعائیں قبول کرانے کے لئے پڑھ رہے ہیں تو آپ کا وہ تاجد کیا ہوا پھر اللہ اوپر اس لئے تو عبادات جو یہ ذہن میں رکھو تو عبادات اللہ ہی کو پانے کے لئے ہیں عبادات سے آپ دنیا کا اللہ سے سعودہ نہ کریں یا اللہ میں تو بڑا نمازی ہوں میرا کاروبار اچھا کر بھئی عبادات اس لئے تو نہیں ہے عبادت تو ہر حال میں ہے یہی وجہ ہے کہ غریب آدمی پر بھی نماز فرض ہے امیر پر بھی فرض ہے معذور پر بھی فرض ہے سید مند پر بھی فرض ہے اب معذور کہہ سکتا اللہ میرے پر ہے کیا نہ ٹانگے ہیں نہ ہاتھیں نماز پر کیسے پڑھو نماز فرض کی ضباط کی تو نہیں عبادت تو اللہ کو پانے کے لئے اب عبادت دنیا پانے کے لئے ہے نہیں جب آپ عبادت دنیا پانے کے لئے سے کرتے ہیں تب آپ مشکل کے شکار ہوتے ہیں پھر آپ کو یہ گلے شکوے پیدا ہوتے ہیں اور یہ گلے شکوے حقیقت میں اللہ پر بدگمانی ہیں اور اللہ پر بدگمانی جو ہے یہ بہت خطرناک ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی اللہ پر بدگمانی کرنا یہ تو شراب اور زنا سے بڑا گناہ ہے تو گوئے کہ آپ کے تو اللہ میں دعایں قبول نہیں کر رہا تو بھئی جبکہ اللہ کا وعدہ جو دعا کرے وہ میں قبول کیسے نہ کروں ہر ایک جو بھی دعا کرتے اس قبول کرتا ہوں ہاں قبولیت کی شکلیں اللہ تعالیٰ کیا مختلف ہیں اللہ اپنے انداز سے قبول کرتا ہے اب آپ کے دروازے پہ فقیر آکے مانگتا ہے اللہ کے نام پہ دے دے بابا کھانے کو بھوک دے لگ رہی دے دے کچھ مانگتا ہے تو آپ لا کے اس کو بریانی کی پلیٹ دے دیتے ہیں وہ لے لیتا ہے یا آپ لا کے روٹی دے دیتے ہیں یا آپ لا کے اس کو جب وہ کورما اور شیرمال دے دیتے ہیں اب دینے والا اب آپ اپنے منشاہ کے مطابق دیتے ہیں وہ جو مانگ رہا ہے وہ نہیں دے رہے وہ کہتے ہیں اللہ کے نام پہ روٹی دے دے آپ روٹی دے آپ سوچتے ہیں گھر میں تو بریانی ہے آپ بریانی کی پلیٹ دیتے ہیں وہ بریانی لے جاتا ہے تو دینے والوں اپنے ترتیب سے دے گا جو دینا چاہے گا اب مانگنے والا کیا کہ میں نے جو مانگا وہ ہی چاہیے مانگنے والا وہی والی بات ہے وہ ایک لطیفہ کی بات ہے چلو بات سمجھانے کے لیے ایک فقیر مانگ رہا تھا آوازیں لگاتا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام پہ دے دو بیٹا اللہ کے نام پہ دے دے بابا روٹی بھی کھا لیتا ہے بابا بریانی بھی کھا لیتا ہے بابا جو دلیہ بھی کھا لیتا ہے اب در سے کوئی من چلی بیٹھی تھی تو وہ بولی کہا کہ بابا جوتے بھی کھا لیتا ہے یہ کہا تو بابا جی کیا کہتے ہیں نہیں بیٹا بابا جی کو جائے بابے کو سخت غزا بنا ہے بابے کو سخت غزا بنا ہے تو کہا کوئی سخت غزا بنا ہے تو وہی والی بات ہے بھئی مانگنے کو مانگتا آدمی لیکن دینے والا مرضی سے دیتا ہے تو یہ اللہ پر بدگمانی ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ کے ہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ حدیث میں فرما دیا کبھی تو اللہ وہی دے دیتے ہیں جو آپ نے مانگا کبھی اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی اور چیز دے دیتے ہیں کبھی اس دعا کے وقت سے بہت بڑی بلائیں آپ سے ٹال دیتے ہیں اور کبھی اس دعا کو آخرت کے لیے زخیرہ رکھ لیتے ہیں وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو عطا کرتے ہیں اور حدیث میں فرمایا کہ جب آخرت میں اللہ بدلہ دیتے ہیں تو بندہ وہاں پر تمنہ کرتا ہے کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دعاوں کو بدل آج آخر میں دیتے ہیں جتنا بدل آج مجھے مل رہا ہے تو دیکھو قبولیت دعا تو ہو رہی ہے یا یہ کہنا کہ دعا قبول نہیں ہوتی تو یہ اللہ پر بدگمانی ہے وہی والی بات ہے امام غزالی رحمت اللہ نے لکھا شیخ سعید رحمت اللہ نے لکھا کہ وہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ باقی گھر کے افراد لوگ سو رہے تھے تو بیٹے نے شیخ سعیدی سے کہا کہ اببہ دیکھو ہم تاجد پڑھ رہے ہیں یہ سارے سو رہے ہیں یہ بات گئی تو شیخ سعیدی نے کیا فرمایا کہ بیٹا تیری اس بات کہنے سے بہتر یہ تھا کہ تُو بھی سویا رہتا تُو بھی سویا رہتا اس لئے کہ تُو نے جاگ کے دوسروں پر بدگمانی کی دیکھو یہ اللہ سے غافل پڑھیں اور ہمیں دیکھو ہم تاجد پڑھ رہے ہیں تو بگایا کہ اپنے آپ کو آپ نے تاجد گزار سمجھ لیا اور دوسروں کو سمجھے کہ یہ غافل پڑھیں تو شیخ سعیدی فرمایا کہ بیٹا اس سے بہتر کہ تُو یہ بات کہتا تُو بھی سویا رہتا تو اچھا تھا اپنے آپ کو گناہگار اور ناقص سمجھتا اس پر اللہ نواز دیتے وہ بہتر تھا اس لئے میرے بھائی یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنے چاہیے کہ تاجد پڑھ تو دعائیں قبول نہیں ہوتی پھر تاجد آپ دعائیں قبول کروانے کے لئے پڑھتے ہیں تو پھر کیا پڑھتے ہیں خدا کو پانے کے لئے خدا کو پکارو تو پھر خدا سب کچھ دے گا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے